بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب دوستوں کو ممانوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں میرے ساتھ اسٹم موجود ہیں راجہ پرویز اکتر کیانی اور محروف شہباد کیانی صاحب بڑھال سے ان کا تعلق ہے اور بڑی بڑی حصے ہیں ان کو جانتی ہیں جو تکھڑ سے یا تکھڑ تاریخ سے تشجد بھی رکھتے ہیں وہ ان کو بڑی اچھی خیلیتے سے جانتے ہیں باقی یہ کسی طرف کے مداج نہیں ہیں ہمارے پاس آج جی حاضر ہوئے تھے جو ان سے دو پسچن سے وہ کرنے تھے پرویز اکتر کیسے ہیں آپ کی کہیں گے میرے بانی ہے جی میں اپنی پڑھال سے بیٹھ پر تنین ہوں لیکن بہائی میں ہی بیٹھا ہوں پرویز اکتر آپ کو آج جیدر نے زہمت دی اور بہت سوالات بہت سوالات ایسی جید کا جواب ہمیں کوئی پر طریقے سے ملنے جا سینہ بہت سینہ جیدیں چل رہی ہیں بہت ساری ایسی آپ کو ایسی بتائیں دنیا سے جاتے ہیں جیدی ہے کہ پرویز اکتر ہوتے جا رہی ہیں چیزیں لیکن پرویز اکتر ہوتے کہ وہ چیز نہیں ہیں آپ کو تکلیم دینے کا مقصد یہ تھا یا آپ سے یہ چیز کرنے کے مقصد تھا کہ آپ کو پرویز اکتر ہوتے ہیں کسی بھائی کا اقراض ہے وہ بہتر کر سکتا ہے کہ آدمی لکھنے کی وجہ تشمیعہ کیا ہے ہم لوگ گذر ہیں اکثر سوالات ہوتے ہیں کہ آپ راجہ بھی ہیں راجہ پہلے کہ اللہ بھی شروع ہے لیکن کہنے کی وجہ تشمیعہ کیا ہے اور کہنے کی وجہ تشمیعہ کیا ہے اور اس کی تدہ کہاں سے ہے قبیلے کی تدہ کی رسے ہوئی ہے کس طریقے سے یہ لفظ کیانی جو ہے یہ پہل بھی زمان کا لفظ ہے وہ دور پاسی کا نہیں ہے اور یہ کیا یا کئی سکھ مچتک ہے لفظ کیانی جس کا لفظی مقرب تو آئے سے چھویس، آئیس سو سال پہلے کہ میں بات کر رہا ہوں یہ کی اور راستی تھا سب سے پہلے باقیادہ تاریخ میں انطباہ دول نے اپنے نام کے ساتھ بھی خود کیا ہمارے ہاں یہ ایک لفظ فہمی یہ پائی جا رہی ہے میری رسم میں کہ وہ کیاں کوئی جڑا تھی وہاں سے ہم لوگ آئے اس کی یہ کیا نہیں کہہ لائے سو میں اس کلاش پہ چل پڑا یہ تو کوئی لاجت نہیں ہے کشمیر سے کشمیری لاہور سے لاہوری جالند سے جالندری تو کیان کو اگر ہم مان لیں تو پھر تو ہم ہوئے ہوئے بے نسرے ہماری کوئی اوریجن نہیں ہے سو جب میں اس کلاش میں نکلا تو آج ستائیس سو سال کی اس بھی ہمارے پاس ہے لفظ کیانے کی وجہ تسمیہ میں نے بتا دی کہ یہ کہہ یا کہہی سن مجھتک ہے اور سب سے پہلے باقیادہ ہیستی میں ایک ہے ایران کا محصہ ملی اس میں تو جم شہر فریدون گا رہا ہے یہ سب کیا نہیں سینچا ہے لیکن باقیادہ طور پر کباد اپل اپنے نام کے ساتھ نفذ کیا یوز کرتا ہے یا ایک بات سے یہ خاندان باقیادہ طور پر کیعنی خاندان کلامیں لگا اس سے پہلے یہ ہنجا منشی کیا آلا منشی خاندان تھی سو میں نے اپنی بک میں اس سارے سلسے کو انٹر لنک کیا ہے پہلا دور جو پیش دادی دور ہے ایران وہ پیش دادی کیا نہیں تھے جو کیونٹس سے شروع ہوئے اور لاسٹر زوبین دیماثر پیانا ایک اوز سلسہ یہ کمرانی خاندان کا ہے وہاں سے کباد اپل اپنے نام کے ساتھ یہ رفض اس پر کرتا ہے اور اپنے خدموں کے مقابل طبقہ ایک کیانیاں یہ کمران سٹاری ہوگی ہے جو لاسٹر اسکندر اعظم جب اشکرس دیتا ہے جو وہ سلسہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد وہاں اشکانی آ جاتے ہیں کچھ اچھے مولد انہیں بھی کیانی کی باقیاء صاحب کہتے ہیں وہاں سے اشکانیوں کے بعد ایک نیا خاندان جو دارت بتایا اور وہ ہے سارسانی تو اشکانی بھی کیانیوں نسل پہ اور سارسانی جو تھے وہ بھی کیانیوں نسل ہیں کیونکہ سارسان جو ہے وہ دارہ اول کی نسل سے ہے اور دارہ اول جو ہے وہ بیانی شہنشاہ تھا چار سو پچاسی قدر مزید تھا تو یہ سلسا چلتا چلتا حضرت اللہ والوں کے دور میں جب مسلمانوں پہ اس پر سوچ دیا ہے یاس کا عطاق آتا ہے یاس تب تو تاریخ میں ہم بلک کے انڈیے میں گھوم پاتے ہیں تو وہاں یہ سلسا ایران میں جو کنانی کا سیڈر تھا وہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کا ایران پہ قبضہ ہو گیا لیکن کیانی خاندان ختم نہیں ہوا اس سے چھے سو پاون میں مسلمانوں نے مکمل قبضہ کر دیا لیکن چھے سو اکالیس سیسوی میں آزر بن جمشید کیانی نے دلگت بنا کر دیا اور لاشتر اٹھارہ سو چھانیس تک یہ ایرانیان کیانی جو تھے آزر بن جمشید کی نسل وہ محکم کنان رہی اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا صحیح اس میں ایک خوشن یہ ہے جو قبضہ کر لیا آیا وہ مسلمان ہو چکے تھے یا لیکن کیا نہیں کس ٹیم کس لوگ میں آگے مسلمان میں یہ قبضہ کرنے کے بعد سولہ سال بعد آزر بن جمشید واپس چلا گیا ایران اس کی ملکہ نے امکنانی کی پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا اس کا بیٹا تھا کہ شیاسی سال بعد یہ مسلمان ہوئے یہ اس وقت تک مجوسی تھے زدوش کے پہلوکار تھے اور زدوش بزاتے خود کیا ہی انمورسل تھا جو منوجہت کی نسل سے ہیں تو شیاسی سال بعد یہ مسلمان ہوئے لیکن کیونکہ ایرانیان ٹائپ تھا اس لیے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اسنا عشری شیاء تھے صحیح اچھا سال جی یہ ایک طرح ہے کہ یہ کچھ نے ایک سوٹا سا تاروخ ہو گیا ساری چیزی ہوگی ہم لوگ جب اپنے شجرہ اٹھا تھے وقت شاہ سے اٹھا تھے روکا روکسین آساس آئیں کہ اس کو ہم بہت سکریں گے ہمیں اپنے شجرہ میں کیانی نظر نہیں آتا جسی کے ساتھ ملک تھا ٹائپل لوگ اتیا تھے ملک سلانہ ملک سلانہ ٹھیک ہو کر تھے ہمیں کیانی نظر نہیں آیا یہاں پہ یہ تاریخی میرے کہل ہے ایم فیڈ محمد محمد کیانی صاحب جو تھے اٹیال بلہ اسلام بات سے تھے وہ انہیں ناروی میں وہ چیفٹی دیئے ہیں ساری چیفٹی میں بس تک منہوں نے کیانی لکھاتا تھا ٹھیک ہے تو یہ کیانی کا مطلب کی ایسی کوئے بات نہیں ہے ٹھیک ہے ایکشلی ہوا یہ ہے کہ میں عزیر جیسے کہہ رہا ہے سلکھوں کے دور میں جب سلطان طلب خان کو شکست ہوتی ہے تو یہ قبیلہ بکھر گیا معاشی طور پہ بھی اور تعلیمی طور پہ بھی علاق کی نظر ہوا لوگوں کو روکی روزی کا مصدر تھا تاریخ سے انہیں کوئی خاص شک نہیں تھا سو جب یہ تھوڑے سٹیبل ہوئے تو انہوں نے سانچ کرنی چکو کیا اور پہلا جو مجموعہ ہے تاریخ کا جسے کیا جو نامے کا نام دیا گیا دیوان کنی چاہ نے سترہ سو سمتنگ میں رکھا تو اس کے مطابق یہ خاندان جو تھا سلطان قابل شاہ کیعانی کی نسل ہے سلطان قرک شاہ یا کیا گور آرمان قرک شاہ نہیں سر میں کوششنیری کیا پراہ پر کیعانی مطلب نہ ہو میں نہیں بتا رہا ہوں تو وہ جو سلطان قابل شاہ وہ کیعانی ہوگا سلطہ اور اس کا شجائے کا سب کدھی میں رام کے کیعانی شاہ کامدان سے جا ملتا ہے تو دادا کی مناسبت سے ہم کیعانی ہوئے اور باپ سلطان قیمور یا دکھر شاہ کی مناسبت سے یہ لوگ دکھر کہنا ہے لیکن اس دور میں علاقائیہ والے سے علاقائی سردار تھے سردار تو کیونکہ ملتا آجا پتا یہ بھی ملت کہنا تھے پھر کچھ عرصہ شاہ بھی کہنا ہے دکھر شاہ جیسے ہم کہتے ہیں شاہ بامین کو بنا سید نہیں ہے اسی طرح ہم آگے آگے ہیں تو سلطان آفی خان سے سلطان کا ٹائٹل بھی شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے مرزا کا ٹائٹل ہے سلطان آدم ہم کی اولاد ہو تو یہ سالا جو سلسلہ ہے اس سے جیسے جیسے اویرنس شروع ہوئی لوگوں نے اپنے اثر کی تلاش کی تو لفظ کیا نہیں زیادہ پرابج ہو گیا لیکن اس کو ہم انگر سم اب کریں تو باپ کی مناسبت سے دکھر دادا کی مناسبت سے قیامی اور دور مجمعیں کی وجہ سے یہاں ہندوستان میں جو دور مجمعیں جو انہیں راجہ کہا جاتے تھے تو وہ راجہ کا ٹائٹل بھی انہیں اگر سب انشاءاللہ مزید جاتے رہیں گے سلسلہ ابھی مجمع اس کو یہاں پہ یہ مہت کافی رہتا ہو جائے باقی جو کوششن نہ ہو آسا آسلام جو کرتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟